نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انالوگی یعنی سمانتہ کی کچھ کوششن کریں گے جو پہلے پر ایک سمیں پوچھے جا چکے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں انالوگی یعنی سمانتہ ہوتا کیا ہے انالوگی میں ہمیں کوششن میں لیفٹ اینڈ سائیڈ میں جو سبد دیئے ہوئے ہیں ان میں ہمیں relation نکالنا ہوتا ہے اور اس relation کو پہچان کے missing جو ورڈ ہے اس کو ہمیں option میں دیئے گئے ورڈوں میں سے چھاٹنا ہوتا ہے تو فرسٹ کوششن میں کیا دیا ہوئا ہے گھر ہے اور کمرے ہیں اب اس میں کیا relation ہے دیکھیں کمروں کے ملنے سے کیا بنتا ہے گھر ٹھیک ہے اور رائٹ اینڈ سائیڈ میں دیکھئے آپ انگلیس میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہندی میں دونوں کا کومبو ہے یہ تو وشف جو ہے وشف کیسے بنے گا دیسوں سے بنے گا تو آپ پہلا اپشن دیکھئے جمین یہ بھی غلط ہے تیسرا اپشن بھی غلط ہے دوسرا بھی غلط ہے چوتھ اپشن نیشن یعنی راشتر نیشن سے مل کے کیا بنتا ہے ورلڈ یعنی وشف تو اپشن جو چار ہے وہ ہمارا صحیح انسر ہے سیکنڈ کوشن دیکھئے اچھا اور پھر برا اچھا اور برا میں کیا ریلیشن ہے اچھا جو ہے برا کا اُلٹا ہوتا ہے تو اب ہمیں میشنگ ورڈ کو نکالنا ہے چھت کا اُلٹا کیا رہے گا چھت اُپر ہوتی ہے تو نیچے کیا ہوتا ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں فرش یعنی فلور تو دیوار تو اپشن گلت ہے کھمبے بھی گلت ہے کھڑکے بھی گلت ہے تو اپشن جو تیسرا ہے وہ ہمارا صحیح انسر ہے تھرڈ کوشن سول کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھئے شیر کہاں رہتا ہے ماند میں تو کھرگوش کہاں رہے گا وہ ہمیں میسنگ سبد فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپشن دیکھئے کیا کھرگوش چھے دی یعنی ہول میں رہتا ہے یہ گلت ہے کیا وہ ہے کسی گڑے میں رہتا ہے یہ بھی گلت ہے کیا کھائی میں رہتا ہے یہ بھی گلت ہے دیکھئے کھرگوش ہمیسا بل میں رہتا ہے تو اپشن جو تیسرا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے چوتھا کوشن دیکھئے ونسپتی بھی گیان یعنی بوٹنی اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں پیڑ پودوں کے بارے میں تو کیٹ بھی گیان میں ہم کیا پڑھیں گے کیڑوں کے بارے میں تو پکشی پودے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں دیکھئے بہنا یعنی فلو ندی کا ٹھیک ہے تو ندی میں جو وارٹر ہے وہ کیا کرتا ہے بہتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے رائٹ اینڈ سائیڈ میں بندہ ہوا ٹھیک ہے اور ہمیں یہ مسنگ ورڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نکالنا ہے ٹھیک ہے اپشن کیا دیئے ہوئے طلاب طلاب کا پانی کیا ہوتا ہے ہمیسا بندہ ہوا رہتا ہے مطلب وہ بہ نہیں سکتا ورسہ کا پانی کیا ہوتا ہے وہ بہتا ہے نہر کا پانی بھی بہتا ہے اور جو سریتہ ہوتا ہے سریتہ کا مطلب کیا سٹریم یعنی پانی کا فلود کا ایک لائن میں بہنا تو دوسرا تیسرا چوتھا انسر نہیں ہو سکتا اس کا انسر فرسٹ ہے کہ ندی کا پانی جو ہے وہ بہتا ہے طلاب کا پانی جو کیا ہے بندہ ہوا ہے تو اپشن پہلا وہ ہمارا صحیح انسر ہے چھٹا کوشن کرتے ہیں منو ویجیان میں یعنی سائکلوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں من یعنی مائنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں پکشی ویجیان میں ہم کیا پڑھیں گے تو پکشی دیکھیں ان چاروں میں سے کون سا پہلا ہے دیوانی یعنی سنسکریت یہ غلط ہے دوسرا کوئن یعنی سکھے یہ بھی غلط ہے تیسرا کیا ہے ستندھاری میں مل یہ بھی غلط ہے چڑی ہے جو کیا ہے ایک پکشی ہے تو اور نیتھولوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں برڈز تو اپشن چوتھا جو کیا ہے وہ صحیح انسر ہے سیونت کوشن کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھئے ماں اور بچہ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو ماں سے کیا آتا ہے بچہ ٹھیک ہے اب بادل سے کیا آئے گا یہ آپ کو اپشن میں سے چھاٹنا ہے دیکھیں فرسٹ اپشن ہے چمکنا دیکھیں بادل میں جو لائٹ چمکتی ہے اس کو تھنڈر بولٹ بولتے ہیں تو چمکنا نہیں رہے گا یہ بھی غلط ہے پانی پانی نہیں آتا پانی تو جمین پر ہوتا ہے جب وہ واشپ بن کے اوپر اڑتا ہے اور بادلوں میں اکٹھا ہوتا ہے تو بارش کی روپ میں وہ نیچے آتا ہے تو دوسرا اپشن بھی غلط رہے گا لیکن جب وہ بارش کے روپ میں نیچے آتا ہے تو بادلوں سے کیا بنتی ہے بارش یعنی برشا تو اپشن تین کیا ہے وہ صحیح انصر ہے موسم بھی نہیں ہے تو ساتھوے کا جو انصر تیسرا ہے آٹھما کوششن دیکھئے پروت اور پہاڑیا جو بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ان کو ہم پروت بولتے ہیں جو چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں ہم ان کو پہاڑی بولتے ہیں تو ورکس اور میسنگ سبد میں ہمیں یہی ریلیشن نکال لی ہے جو ورکس ہیں یعنی پیڑ ہیں وہ کیا ہیں بڑے تو چھوٹے پیڑوں کو ہم کیا بول لیں گے جھاڑیاں یعنی جو دوسرا اپشن ہے وہ صحیح ہے اور جو اپشن ایک ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ون نہیں آئے گا کیونکہ جو ون ہوتے ہیں فرشت ہوتے ہیں وہ بہت سارے ورکسوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے پتی نہیں آئے گا اور میدان بھی نہیں آئے گا تو اپشن بی جو ہے آٹھ میں وہ صحیح انسر ہے نوہ کوششن کرتے ہیں دیکھیں لیفٹ آنڈ سائیڈ میں دیکھئے پستک یعنی بک اور پرکاشک پبلیشر کے بیچ میں ہمیں ریلیشن نکالنا ہے اور پھر یہی ریلیشن اپلائی کرنا ہے رائٹ آنڈ سائیڈ میں فلم اور میشنگ شبد کے بیچ میں دیکھیں جو پستک ایک ہوتا ہے پستک کو لکھنے والا اور ایک ہوتا ہے اس کو چھاپنے والا یعنی پبلیشر ٹھیک ہے کہ پستک کیسی ہونی چاہیے کیا سائز ہونا چاہیے اس کے اندر کیسے ورڈنگ ہونی چاہیے تو پستک کے اندر جو پستک کا کیا ہوتا ہے پرکاشک فلم کو لکھنے والا تو رائٹر ہوتا ہے وہ تو نہیں آئے گا اس کا انسر کیونکہ پستک کو لکھا نہیں گیا ہے اس کو پبلیش کیا گیا ہے یعنی پستک کو کون کرتا ہے پبلیشر اور فلم کو یہی کام فلم میں کون کرے گا ڈاریکٹر جو فلم کو ڈاریکشن دیتا ہے کہ فلم کیسے شوٹ کریں گے یہ سب کام تو اپشن تین جو ہے وہ صحیح ہے سمپادک نہیں ہو سکتا ایڈیٹر وہ تو ایڈیٹ کرتا ہے نرماتہ نہیں ہو سکتا وہ پیسہ لگاتا ہے تو اپشن جو تین ہے وہ صحیح انسر ہے دسما کوشن دیکھئے جنوری اور نومبر میں ہمیں ریلیشن نکالنا ہے دیکھیں جنوری سے پہلے کیا آتا ہے جنوری سے پہلے آتا ہے دسمبر اور دسمبر سے پہلے کیا آتا ہے نومبر یہ آپ کو نکال لیا ریلیشن اب دیکھئے سنڈے سے پہلے کیا آئے گا سیٹرڈے یعنی سنی وار اور سنی وار سے پہلے کیا آئے گا سکر وار تو سکر وار ہمارا صحیح انسر ہے باقی کے تین یہ کیا ہے گلت انسر ہے گیارما کوشن کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ میں دیکھئے سواد یعنی ٹیسٹ جو ہم کس سے فیل کرتے ہیں جیوہ یعنی ٹنگ سے تو ہم چلتے کس سے ہیں چار اپشن دیکھئے پٹری سے پومنٹ سے یہ بھی گلت ہے ویساکی سے یہ بھی گلت ہے چھڑی سے یہ بھی گلت ہے چلتے ہم ٹنگو سے یعنی لیگز تو اپشن تیسرا جو ہے وہ صحیح انسر ہے باقی کوشن دیکھئے کیمرہ اور لینس کیمرے سے ہم فوٹو کھیچ پاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لینس ہوتا ہے اور فلیش کے اندر کیا چیز ہوتا ہے جس سے فلیش پیدا ہوتی ہے مطلب لائٹ پیدا ہوتی ہے تو فلیش کے اندر کیا ہوتا ہے بلب تو یہ ہمارا صحیح اپشن ہے رات یہ بھی گلت ہے پرکاس یہ بھی گلت ہے شٹر یہ بھی گلت ہے تیرہوہ کوشن کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ میں مکان اور قرائے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مکان کو ہم قرائے پہ دیتے ہیں اور پیسہ یعنی پنجی کو ہم کس پہ دیں گے اپشن دیکھتے ہیں بیاج پہ ہاں پیسہ ہمیشہ ہم بیاج پہ دیتے ہیں تو سیکنڈ اپشن ہے نیویش پہ یہ بھی گلت ہے کنٹری یہ بھی گلت ہے دھن یہ بھی گلت ہے پہلا انسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو چودما کوشن دیکھتے ہیں واسطوکار جو کیا کرتا ہے بھون بناتا ہے یعنی آرکیٹیک بیلڈنگ کا نرمان کرتا ہے مورتی کار کیا بنائے گا مورتی تو اپشن پہلا دیکھئے سنگرالہ یہ بھی گلت ہے سٹون پاسان یہ بھی گلت ہے چھینی یہ بھی گلت ہے تو اس کا صحیح انسر ہے دی پرتیما ٹھیک ہے اندرما کوشن کرتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں دیکھئے برف اور شیتلتا یعنی آئیس اور کولڈنیس تو جو شیتلتا ہے وہ کیا ہے برف کی پروپرٹی ہے کی برف تھنڈی ہوتی ہے تو پریتھوی کی پروپرٹی سمودھر یہ بھی نہیں ہے دیکھئے جو شیتلتا ہے وہ برف کی ایک پروپرٹی ہے کی برف تھنڈی ہوتی ہے تو اسی طرح پریتھوی کی بھی ایک پروپرٹی ہے کی اس میں گریوٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اپشن جو دوسرا ہے وہ صحیح انسر ہے سولما دیکھئے انیمیا یعنی رکھت ہینتا یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو کس میں ہوتی ہیں خون میں تو اراجکتہ یعنی ایشاشن ایک تو ہوتا ہے شاشن کرنا ایک ہوتا ہے ایشاشن تو اراجکتہ کس میں رہے گی اپشن دیکھئے ڈیس آرڈر یہ بھی نہیں ہے راست انتر یہ بھی نہیں ہے اے بیوستہ یہ بھی نہیں ہے یہ اراجکتہ جو ہوتی ہے وہ سرکار میں ہوتی ہے کہ سرکار کبھی الیکشن جیت جاتی ہے کبھی ہار جاتی ہے تو جو اراجکتہ ہے ایک طرح کی بیماری ہے سرکار میں جیسے رخت ہینتہ ایک بیماری ہے خون میں ٹھیک ہے تو جو تیسرا اپشن ہے وہ صحیح انسر ہے دیکھئے گھنٹہ یعنی ہار اور سیکنڈ میں ہمیں ریلیشن نکالنا ہے گھنٹے سے پہلے کیا ہوتا ہے منٹ اور منٹ کے بعد پھر سیکنڈ آتا ہے تو رائٹ ہنڈ سائیڈ میں دیکھئے ترسری دیا ہوا ہے یعنی تریتیا اور ہمیں میسنگ سبد نکالنا ہے گھنٹے سے پہلے کیا تھا منٹ منٹ ٹھیک ہے اور منٹ سے پھر کیا آئے گا سیکنڈ اسی طرح تریتیا سے پہلے آئے گا دویتیا یعنی سیکنڈری اور سیکنڈری سے پہلے کیا آئے گا پرائیمری یعنی پراثمک تو اپشن جو تیسرا ہے یہ صحیح ہے باقی کے یہ تین غلط ہے ٹھیک ہے اٹھارمہ کوشن کرتے ہیں چکس تک کیا کرتا ہے اپچار اور یہی کام اگر میں کہوں کی نیائے دیس کیا کرتا ہے کیا نیائے دیس پنشمنٹ یعنی دنڈ دیتا ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کچھ کیسز میں جو مجرم ہیں وہ بائزت بری بھی ہوتا ہے تو دنڈ تو نہیں آئے گا وکیل نہیں آسکتا عدالت بھی نہیں آئے گا نیائے دیس کیا کرتا ہے نیرنے دیتا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ جو اپشن ہے یہ صحیح انسر ہے کوشن کرتے ہیں دیکھیں لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ڈاکٹر اور سٹیتوسکوپ دیا ہوا ہے مطلب ڈاکٹر سٹیتوسکوپ کی ہلپ سے جو پیشنٹ ہے ان کی ان کا حال چل پتا کرتے ہیں مطلب ہارٹ بیٹ کو چیک کرتے ہیں اور مرتی کار جو مرتی بناتا ہے کس کی ہلپ سے بناتا ہے وہ اپنا کام مرتی کار اپنا کام کیسے کرتے ہیں اپشن دیکھتے ہیں نہائی یہ بھی غلط ہے گھنڈاسا یعنی چوپر یہ بھی غلط ہے خورپہ یہ بھی غلط ہے دیکھیں مرتی کار اپنا کام مطلب مرتیہ بناتے ہیں چیزل کی ہلپ سے چھینی کی ہلپ سے 20 ماہ کوشن کرتے ہیں پڑھنا اور گیان سٹڈی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے گیان اور کارہ کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے نوکری یہ بھی غلط ہے نیوکتی یہ بھی غلط ہے دیکھیں کام کرنے سے ہمیں اس کام کا انوبہ ملتا ہے تو جو تیسرا اپسن ہے یہ صحیح ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیج اسے لائک کرے اور شیئر کرے دھنیواد